السلام علیکم میں ہوں تنویر اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بھائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو واقعی بہت زیادہ شورٹ ہے لیکن اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اور آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں بھائی بینا بات کو لمبا کھینچے بڑھائے چڑھائے آپ سب کو پتا ہے آج کل آپ سب خبریں سن رہے ہیں پچھلے دو دنوں سے کہ دنیا کے اندر جی کیا ہو رہا ہے فلسطین کیا کر رہا ہے اسرائیل کیا کر رہا ہے سب کو پتا ہے اب مجھے پتا ہے کہ ایزا یوٹیوبر آپ نے ان چیزوں کو کور کرنا ہے آپ نے نیوز کی ویڈیوز بنانی ہے کیونکہ آج کل یہ چیزیں ٹرنڈنگ میں آ رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ جو ٹوپک ہے یہ زیادہ ٹرنڈنگ میں آئے گا تو ٹرنڈنگ میں دیکھ کر جتنے بھی یوٹیوبر ہیں انہوں نے کور کرنا ہے اس ٹوپک کو تو میں نے سوچا ہے آپ کو ایک دفعہ ری مائنڈ کروا دوں آ کر کہ یوٹیوب کی یہاں پر ایک پولیسی ہے سویر وائیلیشن کی دیکھیں عام طور پر جتنے بھی یوٹیوبر ہیں ان کے مائنڈ میں ایک بات ہوتی ہے کہ جب تک آپ کے چینل کی اوپر تین کوپی ریٹ کی سٹرائکس یا پھر تین کمیونٹی گائی لائن کی سٹرائکس نہیں آتی ہیں تب تک آپ کا چینل ڈیلیٹ ٹرمینیٹ نہیں ہوتا ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے تین کوپی ریٹ کی سٹرائکس یا پھر تین کمیونٹی گائی لائنز کا آنا ضروری نہیں ہے یوٹیوب کی ایک پولیسی ہے جس میں یوٹیوب کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے چینل کی اوپر صرف ایک سویر وائیلیشن کی تو صرف ایک سویر وائیلیشن کی وجہ سے ہم آپ کا چینل پرمنٹلی ڈی مونٹائز بھی کر سکتے ہیں اور پرمنٹلی آپ کا چینل ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اب آپ کے مائن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ تنویر بھئی کیا آپ کے سامنے کبھی کوئی ایسا چینل آیا ہے جو ایک ہی سویر وائیلیشن کی وجہ سے پرمنٹلی ڈی مونٹائز یا پھر ڈیلیٹ ہوا ہو تو بھائی اس کا جواب میں آپ کو یوں دوں گا کہ میرے سامنے ایسے درجنوں چینل آئے ہیں جنہوں نے صرف ایک وائیلیشن کی مطلب کوکنگ کے چینلز تھے یا وی لوگ کے چینلز تھے لیکن اس طرح کی نیوز جب آتی ہے تو انہوں نے اپنے چینل کی اوپر نیوز بنا کر اپلوڈ کی لیکن انہوں نے کچھ مستیکس کی تو ایک ہی ویڈیو کی وجہ سے چینل ٹرمنٹلی ڈی مونٹائز بھی ہوئے تو بھائی آج کل یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اگر آپ نے اس چیز کو کور کرنا ہے اگر آپ نے نیوز کی ویڈیو بنانی ہے تو تینوں چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ویجویل کانٹینٹ کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے ویجویل کانٹینٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانٹینٹ جو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے نظر آنے والی چیز تو یاد رکھیں جو چیز نظر آنے والی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی وائلیشن آپ نے نہیں کرنی ہے کسی قسم کا مطلب خون خرابہ آپ نے واضح طور پر نہیں دکھانا ہے اور زیادہ ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں بار بار اس سے پہلے بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ سکرین کے اوپر کیا چیزیں نہیں دکھانی ہیں اب جیسے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب وہاں کی ایسا نہیں کہ آپ فوٹیج چلا دیں ایسی فوٹیج مطلب جو آپ کو نہیں چلانی چاہیے تو آپ اس کو اگنور کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اوڈیو کی بات کیجئے جو آپ اوڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وائس آور کر رہے ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ آپ نے خیال کرنا ہے بہت زیادہ سخت الفاظ کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے اور تیسرے نمبر پر جی میٹا ڈیٹا یعنی کہ ٹائٹل ڈسکرپشن اور ٹیکس کے اندر بھی ایسے الفاظ نہیں لکھنے ہیں اب یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں تو اب یہ نہیں کہ آپ تھامنیل کے اوپر کچھ الٹا سیدھا لگا دیں تھامنیل کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے اب جی آپ کے مائن میں ایک سوال آئے گا کہ یار تنویر بھائی نیوز کے اتنے بڑے بڑے چینلز انہی خبروں کو بریک کر رہے ہیں مطلب اسی ٹوپک کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اس ٹوپک پر کافی ڈیٹیل سے آلریڈی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں اب آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں آپ کو شورٹ کٹ میں جس اتنا ہی بتاؤں گا کہ دیکھیں اگر آپ کے پانچ ہزار دس ہزار سبسکرائبرز ہیں اور آپ اپنے چینل کو کمپیر کر رہے ہیں ایک ٹی وی چینل کے ساتھ ای آر وائے کے ساتھ جیو نیوز کے ساتھ یا سما کے ساتھ کی ای آر وہ بھی اسی نیوز کو بریک کر رہے ہیں تو بھائی وہ نیوز کے چینلز ہیں اور بہت بڑے چینلز ہیں ان کو ایکسیپشن مل جائے گا ان کو زیادہ سے زیادہ پیلا ڈولر مل جائے گا لیکن وہی غلطی اگر آپ کریں گے اور آپ کے چینل کے اوپر یوٹیوب نے اس کو سویر وائیلیشن مان لیا تو آپ کا چینل ہمیشہ کیلئے ڈی مونیٹائز بھی ہو سکتا ہے اور ٹرمینیٹ یعنی کہ ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے اب یہ موقع ایسا ہے ٹائم ایسا ہے میں نے سوچا ہے میرا فرض بنتا ہے کہ یوٹیوب کی یہ پولیسی آپ کو یاد دلا دوں حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیزیں میں نے ڈیٹیل سے نہیں سمجھائی ہوئی ہیں ساری چیزیں ڈیٹیل سے سمجھائی ہوئی ہیں لیکن آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس ٹائم پہ آپ کو یہ چیز یاد دلانا میرا فرض بنتا تھا اب میں نے یاد دلا دیا ہے تو اب آپ نے مجھے کسی بھی ویڈیو کے نیچے یہ نہیں لکھ رہا ہے کہ تنویر بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور میرا چینل جی پکا پکا ڈی مونٹائز یا پھر ترمینیٹ ہو گیا ہے اب جی اگر آپ کے مائن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ یاد تنویر بھائی کیا ایسی صورت میں ہم خاموش بیٹھے رہے ہیں ہم آواز نہ اٹھائیں تو میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کہتا ہوں لیکن اپنی معیشت کو تباہ نہ کریں بے وکوفوں والے کام نہ کریں سمجھ داری کے ساتھ کام کریں جہاں سے ارننگ ہو رہی ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر پنگے نہ کریں مستی رہ کریں باقی فیس بک بھی پڑا ہوا ہے انسٹرگرام بھی پڑا ہوا ہے ورٹس ایپ اور اتنے سارے سوشل پلیٹ فارم میں وہاں پر جا کر مستیاں کریں نیار جہاں سے ارننگ ہو رہی ہے اس کو خراب نہ کریں سمجھ داری سے کام لیں بات سمجھ میں آئی ہے تو نہیں سمجھ میں آئی ہے تو بھائی میرا فیس بک کے اوپر پیج ہے تنویر اسغر کے نام سے پیلی ٹی شٹ میں نے پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر تیرہ ہزار فالورز ہیں آج کی تاریخ میں مان جا کر دیکھ لیں آپ کا بھائی بھی کیسی آوازیں اٹھا رہا ہے کیا کچھ کر رہا ہے بات یہاں پر درنے کی نہیں ہے بات ہے یہاں پر سمجھ داری کی امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ